جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اکثر جو لوگ نئے نئے گوڑ فارمنگ کی طرف آتے ہیں یا گوڑ فارمنگ کا شوک رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ نیا نیا گوڑ فارمنگ کی طرف آئے تو اسے کتنی بکریوں سے کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیے تو میرے بھائی اس کے لئے کوئی خاص سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ اتنی بکریوں سے آپ اگر کاروبار سٹارٹ کریں گے تو ہی اچھا چلے گا یا اتنی آپ کے پاس بکریوں اگر کم ہوں گی تو کاروبار نہیں سلے گا زیادہ ہوں گی تو کاروبار چل جائے گا اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو جو چیزیں آپ نے مدنظر رکھنی ہیں اور آپ نے اپنا ڈسین خود کرنا ہے دیکھا دیکھی اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ ایک بندے نے اگر سو بکریوں سے کاروبار سٹارٹ کیا اس کا نہیں چلا ایک بندے نے بیس سے سٹارٹ کیا تھا اس کا چل گیا تو آپ نے ان کو دیکھا دیکھی اپنا سٹینڈرڈ نہیں بنا لینا کہ اس کا چل گیا تو میں اتنی ڈالوں اگر کسی کا نہیں چلا تو میں نے اس سے سٹارٹ نہیں کرنا اب اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس کتنا ہے کیا آپ گوڑ میں پہلے ایکسپیرینس رکھتے ہیں اگر تو آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو تو آپ جتنی مرضی گوڑ سے کام سٹارٹ کر لیں ورنہ میرا مشور آپ کو پہلے یہی ہے کہ پہلے آپ تھوڑی بکریوں سے کاروبار سٹارٹ کریں اس پہ کام کریں سیکھ لیں دو چار پانچ چھے سات مہینے کے اندر آپ ہر چیز جو ہے تقریباً جو دو موسم گرمی اور میں تو کہتا ہوں سردیک اگر آپ نے گزار لیا آپ نے ایک پرڈکشن حاصل کر لی بچے پیدا ہوئے آپ کے پاس ان کی آپ نے نگہداش ادھ کی اور ان کو آپ نے کامیابی سے اگر گزار لیا بڑے کر لیا تو اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ جتنی مرضی بکرییاں رکھیں تو آپ ہر چیلنج کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے کم بکرییاں رکھ کے ایکسپیرینس لینا چاہیے اس کے بعد یہ ڈسین کرنا چاہیے کہ اب آپ نے کمرشل گوڑ فارمنگ زیادہ گوڑ فارمنگ کی طرف آپ نے جانا ہے پہلی بات تو ہوگی کہ ایکسپیرینس کی یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرے گی کہ آپ نے کتنی بکریوں سے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نے سو بکرییاں پہلے رکھ دیں بجائے آپ اس کے سو بکرییاں رکھیں ان کو کمزور کریں لاغر کریں بیچ میں ان کی مورٹیلٹی ہو ڈیتھ ہو آپ پھر بعد میں انہیں کمزور کر کے کم قیمت پر بیچیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دس بیس بکرییاں رکھیں ان کو کھلائیں ان کو ڈیفرنٹ فیڈنگ فارمولے سٹینڈر یہ وہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں جو لوگ پہلے بکرییاں رکھ رہے ہیں ان کے پاس اٹھے بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ آپ کونسی خوراک کھلا رہے ہیں ویکسین کا کیا پروٹوکول ہے پرگنٹ ہوگی تو خوراک کیا کھلانی ہے بچے پیدا ہوں گے ان کی نگرداشت کیسے کرنی ہے آپ ایکسپیرینس لے لیں اس کے بعد ایک چیز ہوگی ایکسپیرینس دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے ٹوٹی انویسٹمنٹ پہ یہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دس پندرہ یا بیس لاکھ انویسٹمنٹ ہے تو وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں دیکھا دیکھیں سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں کہ گوڑ فارمینگ بہت بڑا بزنس ہے جب بھی آپ کوئی بھی بزنس چاہے آپ دیری فارمینگ کر رہے ہیں گوڑ فارمینگ کر رہے ہیں پورٹری فارمینگ کر رہے ہیں کوئی اور بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کم از کم اتنی انویسٹمنٹ آپ کے پاس پیچھے بیک اپ پہ ہونی چاہیے اتنی نہیں تو کم از کم آپ اگر آپ کے پاس دس لاکھ ہے تو آپ پانچ لاکھ چھے لاکھ انویسٹ کر دیں کم از کم آپ کے پاس 40% یعنی کہ 4 لاکھ آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ظاہری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بزنس سٹارٹ کریں اور فوراں ہو چل جائے اس میں کوئی کمی بیشی گھٹا وعدہ نقصان ہوگا تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 لاکھ ہے تو 4 لاکھ کسی سے اور پکڑ کے ساتھ بزنس میں شامل کر لیتے ہیں تو جب نقصان ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بزنس کا فائدہ نہیں ہوا نقصان ہو گیا میں یہی بات اکثر لوگوں کو کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے آپ بزنس سٹارٹ کریں کچھ دن گزاریں گے کچھ مہینے گزاریں گے سال دو سال گزاریں گے پھر آپ کو منافعہ آنا سٹارٹ ہوگا تب آپ کو جا کے لگے گا کہ آپ یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اس سے پہلے آپ کو اس پر انپوٹ دینا پڑے گا جب آپ سارے کا سارا پیسہ ایک بار لگا دیں گے تو نقصان آنے کی صورت میں پھر آپ گلہ کریں گے کہ ہم نے اپنا نقصان کر دیا اچھا پہلی بات ہوگی ایکسپیڈینس کی دوسری بات ہوگی انویسٹمنٹ کی تیسری بات تو ہوگی کہ آپ کے پاس جگہ کتنی ہے شیڈ کے لیے اگر آپ کے پاس بیس جانور آپ نے رکھنے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم چالیس جانوروں کا شیڈ ہونا چاہیے پچاس جانوروں کا شیڈ ہونا چاہیے پرڈکشن آئے گی اور اگر آپ نے بیس جانوروں سے کارباز سٹارٹ کیا تو پہلی پرڈکشن جب آئے گی تو ہر بکری دو بچے بھی دے تو آپ کے پاس چالیس جانور ہوں گے تو تب آپ کے پاس چالیس کی جگہ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس پندرہ بیس پچیس کی جگہ ہے تو آپ پندرہ جانور رکھیں تو اس حساب سے آپ نے یہ سیلیکشن کرنا ہے کہ آپ کے پاس جگہ کتنی ہے اس حساب سے آپ نے جانور کو خریدنا ہے اس کے پاس چوتھے نمبر پر فیڈ کیا ہے آپ کے پاس کتنی اویلیبیلٹی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس فیڈ کی اویلیبیلٹی ہے پندرہ جانوروں کی خرید لیں ہیں آپ نے پچیس یا تیس جانور تو جب ان کو متوازن خوراک ان کی پوری وہ پیٹ پر کھانا ان کو نہیں ملے گا تو وہ جو تیس جانور آپ ہٹے کٹے اچھی قیمت پر خرید گیا ہیں مارکیٹ سے تو ہو سکتا ہے کہ دو مہینے جب آپ ان کو اپنے پاس رکھیں ان کو ان کی متوازن خوراک نہیں ملی تو وہ کمزور ہو کہ پھر جب آپ مارکیٹ پر سے لے کے جائیں گے تو ان کی قیمت زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جائے گی تو اس لیے آپ کو فارم سٹارٹ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جگہ کتنی ہے آپ کے پاس فیڈ کتنے جانوروں کی ہے اور کتنے عرصے کے لیے ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک مہینہ دو مہینہ تو کھلائیں اس کے بعد پھر فاقہ پڑا ہو پھر آپ دیکھیں ٹال کی طرف خریدنا پڑے آپ کو ہو سکتا ہے وہ خریدہ ہوا آپ کو مہنگا ان کی انپوٹ بڑھ جائے فیڈ پہ کاسٹ بڑھ جائے تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس چارہ کتنا موجود ہے یہ آپ کو چیز سیلیکٹ کرنے میں مدد دے گی کہ آپ نے کتنے جانور خریدنے ہیں اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر فائیو ہے وہ ہے ٹائم آپ یہ کام شوک کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا آپ اسے پراپر کمرشل فارم بنا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے چاہے آپ ایک ملازم رکھ لیں وہ چوبیس گھنٹے بھی ٹائم دے فارم کو لیکن پھر بھی آپ جس بندے کا بزنس ہے اگر اسے خود فکر نہیں ہے تو کوئی دوسرا نوکر چاہ کر اسے کام کر کے پیسے کما کے نہیں دے گا آپ کو خود ٹائم نکالنا ہوگا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ جانور لے کے آئیں ورنہ آپ کام جانور رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ شوک کے لیے رکھ رہے ہیں اگر بندہ خود نہیں ٹائم دے سکتا تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمیں کما کے دے بیچ میں جو نوکر چاہ کر ہوتے ہیں اللہ کہہے کہ سارے ٹھیک کام کرتے ہوں لیکن یہ بیچ میں کتاہیاں کرتے ہیں ان کی لا غرضی کی وجہ سے ان کی استوجہ نہ دینے کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ رات کو بچے پیدا ہوئے ان کی اگر بروقت نگداشت نہیں ہوئی تو سردیوں میں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے رات کے وقت اگر جیسے سردیوں کے لیے ہر طرف سے بند کر دیتے ہیں اگر بیچ میں کھلی ہوا کے لیے جگہ نہ چھوڑی جائے یا کچھ دیر کے بعد انہیں ہوا نہ لگوائی جائے تو امونیاں گیسز کٹھی ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جاملوں کی کوئی بیماری ٹائم پہ آئی اس کو غور نہیں کیا گیا جیسے کہ چٹٹ وغیرہ جانوروں کو اکثر لگے ہوتے ہیں اور فارمرز آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھ نہیں رہے ملازم اپنا پٹھے شٹے ڈال رہا ہے وہ جانوروں کو دیکھ ہی نہیں رہا تو اس طرح جب تک آپ خود ٹائم نکال کے ساری چیزیں خود ابزرب نہیں کریں گے ایک جانور جو ٹھیک ہے تندرست ہے اور جو جانور بیمار ہے اس میں آپ خود جا کے ڈیفرنس نہیں کریں گے جب سارے جانور کو خوراک پوری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اگر ونڈا کھلا رہے ہیں تو ونڈا کتنا ڈیلی ویرس پہ کھلا رہے ہیں کیا اس کی ضرورت اتنی ہے کیا آپ زیادہ تو نہیں کھلا رہے یہ نہ ہوگا آپ کے انپوٹ زیادہ ہو اورپوٹ کم ہو کیا آپ کم تو نہیں کھلا رہے کہ اس کی فیڈنگ جو ضرورت ہے وہ کوئی اور ہے آپ اسے کم پڑا کھلا رہے ہیں جانور آپ کے کہیں کمزورت نہیں ہو رہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو بندہ انویسٹ کر رہے اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے اگر ٹائم ہے تو زیادہ آپ انویسٹ کریں آپ زیادہ بکرییں لے کے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مددے نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اپنے فارم پر کتنی بکرییں لے کے آنی ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فلانے سو سے کاروبار سٹارٹ کیا یا فلانے بیل سے کاروبار تو یہ ڈیسیئن جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اگر کسی بھائی کا کوئی question ہے یا کوئی بندہ اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو آپ comment section میں دے سکتے ہیں بہت شکریہ